نمسکار میں ہوں گزان ورما ککشہ بارک لے ویشہ نیواری ہندی پچھتک سنواز سیتو پارٹ سنکھا آٹھ ساکھ ساتھکار لینے کی کلہ ساکھ ساتھکار لینے کی کلہ اس پارٹ میں ہم پڑھیں گے کہ ساکھ ساتھکار کس پرکار سے لے جاتی اس کی کیا کلہ ہے کیا طریقہ ہے دیکھیں ساکھ ساتھکار لینے کی طریقے کیا ہیں پہلے کے زمانے میں لوگ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے دوسروں کی باتوں کو پانے کے لیے یہ ساکھ ساتھکار کرتے تھے اپنا گیان اپنا تجربہ اپنا ہونر یہ دوسروں کو بتانا اور دوسروں کا گیان تجربہ اپنا ہونر طریقہ سیکھنے کے لیے باتچیت کا طریقہ انہوں نے اپنایا تھا اس حساب سے باتچیت کے قارن ہی اس ساکھ ساتھکار کی کلہ پن پی ساکھ ساتھکار ورطب ایسے ہوتا ہے ہم نے سامنے کینٹو ساکھ ساتھکار تو کیا ہم نے من کے ویچار دوسروں کو بتانا اور دوسروں کے ویچاروں کو سننا ہی ساکھ ساتھکار ہے ویسے یہ ساکھ ساتھکار دو پرک ترہ کا مانا گیا ہے ایک ہوتا ہے کسی پرتیوگی پرکشہ اتن کرنے کے بعد میں لیا گیا ساکھ ساتھکار دوسرا ہوتا ہے مادیم اپیوگی ساکھ ساتھکار مادیم اپیوگی ساکھ ساتھکار میں پرنٹ میڈیا سے لیا گیا ساکھ ساتھکار جس میں پتر پتر کا اکھبار آتے ہیں دوسرا ہوتا ہے الیکٹونک میڈیا سے لیا گیا ساکھ ساتھکار جس میں ریڈیو، ٹیلی ویجن اور آج کل انٹرنیٹ کے مادم سے بھی انٹریو ساکھ ساتھکار ہوتے ہیں ان سب کا طریقہ بھن بھن ہے ساکھ ساتھکار لینے میں انتر ہے کون سے ساکھ ساتھکار میں کتنا کتنی ساوہ دھانی کیا ہو سکتا پڑتی ہے پرنٹ میڈیا سے لے گئے ساکھ ساتھکار میں ایک بار لینے کے بعد اس میں پھر بدل کیا جا سکتا ہے اس میں چینج کیا جا سکتا ہے کیونک ساکھ ساتھکار لینے کے بعد سمپادک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سموادہ اس کو کہہ سکتے ہیں سموادہ دا اور سمپادک ان کی سیمکی سیلی کے دوارہ لکھا جاتا ہے جس ویکٹینی ساکھ ساتھکار دیا ہے اس کی سیلی کمجور ہو سکتی ہے ہارڈ ہو سکتی ہے کیسے بھی ہو سکتی ہے لیکن لکھنے کا کام تو انت میں سمپادکہ ہی ہوتا ہے وہ اس میں پھر بدل کر سکتا ہے ساتھ میں اپنی طرف سے بھی کچھ اس میں جوڑ سکتا ہے کینٹو الیکٹرونک میڈیا ریڈیو ٹیلیجن کے دوارہ اگر ساکھ ساتھکار لیا جاتا ہے تو اس میں ان کے ساکھ ساتھکار میں پھر بدل نہیں کر سکتے کیونکہ ریڈیوم اس کی آواز کٹے پانکن ہوتا ہے ٹیلیجن میں آواز اور سبد چتر ارطات اس کے چتر بھی دکھائی دینے چاہیے اس لیے ان کی ویڈیو میں انتر ہے ایسی ستھیتی کو دیکھتے ہوئے ساکھ ساتھکار کی کالا کو اپنائے گیا ہے پرنٹ میڈیا سے لے گئے ساکھ ساتھکار ضرورنی آمنے سامنے بیٹھے لکھ کر کے بھی دے سکتا ہے کینٹو الیکٹرونک میڈیا کے ساکھ ساتھکار میں آمنے سامنے بیٹھ کر کے ساکھ ساتھکار لیا اور دیا جاتا ہے پرنٹ میڈیا میں وہ لکھ کر کے بھی بھیج سکتا ہے ساتھ میں اس میں ایسا نہیں ہوتا پرنٹ میڈیا میں جو ساکھ ساتھکار ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن الیکٹرون کی میڈیا میں سنکسپ ہوتا ہے ان کے سب دکھ کو بدلہ نہیں جا سکتا ٹیلیویجن ساکھ ساتھکار میں تو اس ویقتی کے ہاو بھاو ان کی ویس بوسا پہناؤ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی لوگوں کو دیکھتا ہے کیونکہ دیکھنے والے لاکھوں کروڑ لوگ ہوتے ہیں لیکن پرنٹ میڈیا میں ایسا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی ادھے سے پڑھتے ہیں انگریجی سب دکھ انٹریو کے شبدار کے روپ میں ساکھ ساتھکار شبد کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا سیدھا آسے ساکھ ساتھ کرانا تدہ ساکھ ساتھ کرنا ہے اٹھات اپنی بات کو دوسروں کے سامنے رکھنا اور دوسروں کے بات کو اپنانا ساکھ ساتھکار کرنا ہے اس طرح یہ سپسٹ ہے کہ ساکھ ساتھکار ویپرکریہ ہے جو ویقتی ویشیز کو ساکھ ساتھ کرادے گیان کرادے کسی بھی شہطر میں چرچت یا ویشیز اپلپدی پرابت کرنے والے ویقتی کے سمکون ویقتی تو وکرتیت کی جانکاری جس ویتھی کے دوارہ پرابت کی جاتی ہے اسے ساکھ ساتھکار کرنا ہے کوئی ویقتی ویشیز ویقتی ہے ویشیز ویقتی ہے ان کے دوارہ کیا کیا اپلپدی پرابت کی گئی ہے اس کا ویقتی ارثات اس کا پربھاو اس ویقتی کا نام کیسا ہے کرتیتی کا مطلب اس کے دوارہ کیا گیا کام کیسا ہے اسے ہی ساکھ ساتھکار کہتے ہیں ساکھ ساتھکار ابھی ویقتی کا سسکت مادم ہے اپنے من کے بیچاروں کو پرکٹ کرنے کا سب سے مضبوط مادم ہے کیونکہ ویقتی کے دوارہ کی گئی بات ویچار لوگوں کے سامنے پرکٹ ہوتی ہے ساکھ ساتھکار ابھی ویقتی کا سسکت مادم ہے یہ کلا بھیٹ وارتا بھیٹ کس کو بولتے ہیں ملنا انٹرویو باتچیت بھیٹ کے روپ میں خاصی لوگ پری ہے جہاں سائتے کے چیترے میں ایک رشناکار کے جیون رشناکار ویچاروں کو سمجھنے کا سب سے پرامانک مادم ساکھ ساتھکار ہے تو پرنٹ اور الیکٹونک میڈیا کی ویشو سنیتہ کا آدار ساکھ ساتھکار ہے اب چلتے ہیں مولپارٹ میں کیا ہے ساکھ ساتھکار ارثات انٹرویو کیا ہے ساکھ ساتھکار کو جاننے سمجھنے کے لیے ہمیں دوسروں کے ویسے میں سب کچھ جاننے کی مانوی جگیا سا کی پرورتی کو سمجھنا ہوگا ساکھ ساتھکار کو جاننے سے پہلے دوسروں کے جان دوسروں کا تجربہ پرابط کروں میرے جان میرے تجربے کی دوارہ دوسروں کو تیار کروں ارثات دوسرے کو جاننے کو لینا خود کے جاننے کو دوسروں کو دینا اور دوسروں کو جاننے کو لینا ہی ساکھ ساتھکار ہے کیونکہ ساکھ ساتھکار راچین کال کے اندر یم نچکیتہ سموات گارگی میتری سموات یاگی بلکی گارگی میتری سموات اور کرشن ارجن سموات یہ جو سموات ہے ان کو کہہ کی ساکھ ساتھکاری کہتے ہیں اس سمجھ سموات مانے جاتے تھے لیکن آج ہے ساکھ ساتھکار کے روٹ میں جانے جاتے ہیں انسان دوسروں کے بارے میں ویسے چرچت پرسیدے اے پرسیدے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتا ہے وہ اپنے ویسے میں یا اپنے ویچار دوسروں کو بتانے کا اچھک بھی رہتا ہے وہ اپنے انبھوں کا لاب دوسروں تک تتھا دوسروں کے تجربوں کا فائدہ سویم تاب کرنا چاہتا ہے خود کا جان خود کا انبھاو خود کا تجربہ دوسروں دینا چاہتا ہے اور دوسروں کا جان تجربہ انبھاو یوں لینا چاہتا ہے یہ ایک منشعے کی عادت ہوتی ہے اسی کی کاران تو کیا ہے کہ ساکھ ساتھکار کا جنب ہوا اور ساکھ ساتھکار کی آوشکتہ بڑی اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج ہم کسی بحثہ کو نہیں سیکھ پاتے ایک دوسری کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے اسی کاران یہ سب کو سمبھو گوا ہے سہی دیسی کی ساکھ ساتھکار ویدھا کا جنب ہوا ساکھ ساتھکار مانو پرورتی کی ان آوشکتہ پتھرکارتہ کے سندرم میں رینڈما ہاؤس سبد کوس میں ساکھ ساتھکار کو اس پرکار پریبھش کیا ہے ساکھ ساتھکار اس وارتہ اتھوہ بھیٹ کو کہا گیا ہے اس باتچیت اتھوہ ملنے کو کہا گیا ہے جس میں سمبھاتاتہ یا پتھرکار یا لیکھت کسی ویقتی یا کنی ویقتیوں کے سوال جواب کے آدھار پر کسی سماچار پتھر میں پرکارشن کے لیے اتھوہ ٹیلی ویجن پر پرشارہ ہیتو سامگری ایک اتھت کرتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ساکھ ساتھکار اس وارتہ اتھات اس باتچیت یا ملنے کو کہتے ہیں جس میں سمبھاتاتہ اس کو پتھرکار کہہ سکتے ہیں لیکھر کہہ سکتے ہیں اور کنی ویقتیوں سے جواب سوال کرتے ہیں ان سوال جوابوں کو یا تو پتھروں کے مادم سے پرکارشن کرواتے ہیں یا ٹیلی ویجن پر ان کا پرشارہ دکھاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ساکھ ساتھکار اوپر دیر کا انٹرویو انگلیس میں لکھا ہے جس کے سبھی لوگ ایک ایک سبت پر ہاتھ لگا رکھیں پتھری کارتہ میں جو ساکھ ساتھکار ہو رہے ہیں ان میں کنیل آلمیس سے پرباہ کرکا ایک قطن ایک دم اپیوکت ہے کنیل آلمیس سے پرباہ کرنے کا بلکل شہی ہے میں نے انٹرویو کے لئے برسوں پہلے ایک سبت رچا تھا ساکھ ساتھکار کے لئے بہت سمیہ پہلے ایک سبت رچا تھا سب کی رچنا کی تھی انترویو انترویو کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر سبتوں کی لڑائی میرا بھاویہ کی انٹرویو کے دوارہ ہم سامنے والے کے انتر میں ایک ویو رچنا کرتے ہیں اٹات اس وقتی کو سوچنے کے لئے مضبور کرتے ہیں ان کے پرشنوں کا جواب وہ دیتا ہے مطلب ہے کہ دوسرا اسے بچا نہ سکے جو ہم اسے پانا چاہتے ہیں یہ ایک طرح کا یدھ ہے اور انٹرویو ہماری رن نیتی سٹیٹرجی ویو رچنا ہے آج پتری کارتا آج پتری کارتا کی دنیا کے سامنے والے سے کچھ نکلوانے کے لئے راجنیتی ٹکرہ ہٹ ستا گلا کارٹ پرتیس پرتا چل رہی ہے یہ کیا کہنا چاہیں آج پتری کارتا کے شطر میں آج میڈیا کے شطر میں گلا کارٹ پرتیس پرتا چل رہی ہے اپنی باتوں کو اپنے انٹرویو کو دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے پرشد کرنے کے لئے انات گریب اس طرح کے گرشت لوگوں کو انیک پرکار کے سوال کرتے ہیں کوئی وکھاری ہے کوئی اپنگ ہے شت وشت ہے یا اس طرح سے کوئی پریشان ہے تو ان سے انیک پرکار کے سوال جواب کرتے ہیں ایسے ایسے سوال ان سے کرتے ہیں جن سوالوں کا جواب دیتے سمیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کینتو وہ تب تک سوال کرتے جاتے ہیں جب تک ان کو پورا مسالہ پوری بات اپناتنے ہو جائے گا ان کو ان لوگوں کے دکھ درست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس وہ اپنے کارکرم کو پرشید کرنے کے لیے لوگوں میں اپنا نام پانے کے لیے ان سے اتنے سوال کرتے ہیں ان سے اتنی باتیں کرتے ہیں اس طرح کے پرشن کرتے ہیں کہ کئی بار دو انٹریبیو دینے والے وقتی رونے لگ جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ دل کو ہلا دینے والی چیزیں تو لوگوں کے جہن میں بیٹھتے ہیں وہ ہی تو ان کو چاہیے اس لیے یہ ایک ایسی پرتیس پرتہ ہے ایسا کمپیٹیشن ہے گلا کارڈ پرتیس پرتہ کا ثابتی کرتے ہو گیا کہ ان سے ایسے سوال جواب کرتے ہیں کہ ان کا چینل پرشید ہو جائے اور اس پرکار کے سنسنی فیلانے والی گٹناوں سے ہی چینل پرشید ہوتا ہے اتات ان چینلوں کو لوگ دیکھتے ہیں پرشید ہوتے ہیں ان کو پرشید کرنے کے لیے ان چینلوں کو پرشید کرنے کے لیے کس کے ساتھ میں کتنا اپراد کیا جا رہا ہے اس وقت کی مان ہانی ہو رہی ہے ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بس ان سے وہ باتیں نکلوانی ہیں وہ باتیں جاہیر کروانی ہیں جسے سن کر جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں گانتوں پر لیں انگلی دبا لیں اس لیے آج گلہ کارٹ پر تیس پردہ ہو رہی ہے اس سے کسی وقتی کے آہت ہونے کی خبر کسی وقتی کے آہت ہونے پر ان کو کتنا دکھ یا کتنی پیڑا محسوس ہوتی ہے یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا بس اپنے سوار پھوٹی کے لیے اپنے کام کو پرشید کرنے کے لیے اپنے چینل کو پرشید پردان کرنے کے لیے وہ اس طرح کے سوال جواب کرتے ہیں جس کے قارن اموک وقتی دکھی ہو کر کے ان کا جواب دیتا ہے کئی بار ان پرشنوں کے جواب دیتے سمیں وہ اگر پریشان ہو جائے نہ دے تو اردگرد کے کئی سوال جواب ان سے کرتے ہیں جس کے قارن ان کو بیویس ہو کر کچھ ان کو دینا پڑتا ہے وہ جب تک ان سے سوال جواب کرتے رہیں گے جب تک ان کے کام کی چیز جب تک ان کو مشالہ نہ مل جائیں جس میں سامی گھٹاوں کے پرتی سمندیت وقتوں کی شنشنی پھیلانے والے سبد شاکھ ساتھکار کے مادم سے سامنے آتے ہیں اور وہی سماچاروں کی سوچیا بن جائے ہیں جس کو بولتے ہیں سمسامی گھٹنا کس کو بولتے ہیں بار اکال بھوکم توفان یا انہے کوئی گھٹنا جو کی شنشنی پھیلانے والے ہیں جو جولنت مددے ہیں انہیں مدد کے بارے میں لوگوں سے سوال جباب کرتے ہیں جس کے کارن ان کی باتیں سرکھیاں بن جائے سنسنی پھیل جائے ارطات لوگوں کا دھیان انعیاسی ادھر ٹک جائے ایسی استطیق میں جتنے سارے چینلز ہیں وہ اس طرح کے سوال جباب کرتے ہیں جس کے کارن وہ اپنے چینلزوں کو پرشت کرے ان کے انٹریویو سب سے زیادہ پرشت ہو جائے اسی لئے وہ اس طرح کے سوال جباب کرتے ہیں ان کو لوگوں کی پیڑا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لوگوں کی پیڑا سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے وہ جب تک سوال جباب کرتے چلے جائیں گے جب تک ان کے کام کی بات انہیں حاصل نہ ہو جائے اسی لئے کہا ہے کہ آج کے جمعانے میں انٹریویو کر کسی کا لیا جا رہا ہے پریشان رکھتے اپنا انٹریویو دینا نہیں چاہتا ہے پھر بھی پولیس یا کسی سطان پر سمکئی لوگوں نے ان کا اگر انٹریویو لینا چالو کیا ہے تو اتنے سوال جباب کرتے ہیں کہ وہ پیڑیت ویقتی اپنی پیڑا کو جاہیر کرنے میں سنکوچ نہیں کرتے ہیں جاہیر کرنے کے پس سات ان کو کتنی پیڑا ہو رہی ہے کتنا تک ہو رہا ہے ان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک ان کے کام کی بات ان کو نہیں جائے تک تک بھی ان سے سوال جباب کرتے رہتے ہیں ایسی سططح میں ایک پیڑیتی لگتی اپنی پیڑا کو پیان کرتا ہے اس کے پارٹ کے مادل سے یہ بتایا گیا ہے آج بس اتنا یہ تھینکیو باقی کل